الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابی طجبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما يجمعون صدق اللہ العزیم اسوالاتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسوالاتو والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسوالاتو والسلام علیکہ یا نبی اللہ اسوالاتو والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ وآصحابی کا یا حبیب اللہ میرے پیارے آقا اسوالاتو والسلام کے پیارے دیوانوں آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیون نور شریف کی آمد آمد ہے اور دنیا بھر میں بسنے والے غلامان رسول ماہ ربیون نور کے سلسلے میں آقا کریم روف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم کی محبت میں ڈوب کر ملاد مصطفیٰ صفل اللہ علیہ وسلم منانے کا منصوبہ بنا رہی ہے تاجدار کائنات ارواحنا فداوس فل اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے حوالے سے عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کیا ہی خوب کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے میرے پیارے آقا سفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم روف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم کی ذات بابرکت اگر اس فرشگیتی پر بھیجنا یا ان کی تقلیق مقصود نہ ہوتی تو پرورتگار جل جلالون زمین پیدا فرماتا نہ آسمان نہ کسی شے کو پیدا فرماتا بلکہ پرورتگار جل جلالون نے جو کچھ بھی پیدا کیا وہ رسول اگرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا موجودہ دور کے اندر امت مسلمہ جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کی میلات مناتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے طریقے اس میں ایسے رائج ہو چکے ہیں جس کی اصلاح کی ضرورت بھی ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں جس کی وجہ سے سینے میں آقا کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کی محبت تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح موجے مارتی ہوئے سمندر کی طرح ابلتی نظر آتی ہے ہر زمانے کے اندر آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحییت والتسلیم سے متعلق کچھ لوگ رہے کچھ جماعتیں رہیں جن کو جس چیز سے رسول آزم صلی اللہ وآلہ وسلم نسبت ہو جائے اور اس نسبت کی وجہ سے اگر لوگ اس چیز کی تازیم و تقریم کریں تو ان کے دل میں چوبن بھی محسوس ہوتی ہے اور وہ اس پر اعتراضات کی امباد لگا دیتے ہیں آج کے دور میں بھی جب غلامانِ رسول آقا کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کا یومِ میلاد بناتے ہیں اور عیدِ میلاد النبی صلی اللہ وآلہ وسلم مناتے ہیں کمکمے لگاتے ہیں تو نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں پر سام لڑتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ اعتراضات کی امباد لگاتے پر نظر آتے ہیں اب آپ دیکھیں پہلا اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے کمکمے میں خرچ کرنا لباس میں خرچ کرنا آقا کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کی میلادِ باپ کی خوشی کے اندر یہ کہاں سے جائز ہے تو پہلے اس چیز کو قرآن کی روشنی میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اچھی طریقے سے محسوس کر لیں کہ ہم جو آقا کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کی میلادِ باپ کی خوشی میں نئے لباس زیبے تن کرتے ہیں کمکمے لگاتے ہیں غربہ فقرہ مساکی پر خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں نیازے کرتے ہیں کیا یہ اسراف ہے یا اللہ عزب جل کے فرمان پر عمل ہے اس لیے کہ بہت سارے اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان پیسوں سے نجانے کتنے غریبوں کی شادی ہو جائے گی یہ پیسے نجانے کتنے بیماروں کے علاج میں کام آ جائیں گے ان اعتراض کرنے والوں کو قرآن مقدس کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے اور دل و دماغ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیلاد پاک کی عظمت کو بٹھانے کی ضرورت ہے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَعُونَ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ آپ فرما دیجئے کن سے فرمانے کے لئے کہا جا رہا ہے ربِ قدیر جلل جلالہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے کا حکم دے رہا ہے قل میرے محبوب آپ فرما دیجئے کیا فرما دیجئے بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت جب یہ میسر آ جائے تو کیا کرو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَعُو اس پر تم خوشیاں مناؤ اللہ کے فضل کے ملنے پر اللہ کی رحمت کے ملنے پر قرآن کہتا ہے کہ خوشی مناؤ اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کے کئی اقوال موجود ہیں فضل سے مراد کچھ مفسرین نے یہ لیا کہ اس سے مراد اسلام ہے اور رحمت سے مراد کچھ مفسرین نے قرآن مقدس کو لیا تو اب مانی یہ ہوگا کہ اسلام کی دولت جو تمہیں ملی ہے اور قرآن کی دولت جو تمہیں ملی ہے اس ملنے پر تم خوشی مناؤ خوشی کس طریقے سے اس کو میں بعد میں ارز کروں گا لیکن یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کے مسلمان ہونے پر اور قرآن جیسی عظیم ترین دولت اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں تمہیں عطا فرمائی تو ان دونوں کے ملنے پر اللہ عز وجل کے اس انعام پر خوشی مناؤ اور ایک قول فضل سے یہ ہے فضل اللہ سے کہ ایک چند مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ فضل اللہ سے مراد قرآن ہے اور وَبِرَحْمَتِهِ سے مراد حدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان دونوں کے ملنے پر اللہ عز وجل کی بارگاہ سے اس انعام پر خوشی مناؤ اس لئے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب قرآن ختم ہوتا ہے تو نیازیں تقسیم کی جاتی ہیں اور جب بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے تب بھی اداروں کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ خوشی منائی جاتی ہے اور وادی نور میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ختم بخاری پر کس طریقے سے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے تیسرا قول فضل اللہ سے مراد اسلام ہے اور رحمت سے مراد مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فضل اللہ اور رحمت دونوں سے مراد مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیا اس لیے کہ قرآن ہو یا اسلام ہو یہ ساری چیزیں اگر ہمیں ملی ہیں تو مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہیں آقا کریم رعوف و رحیم علیہ الدحیت و التسلیم کے توصل سے اللہ نے ہمیں قرآن بھی عطا فرمایا اور اللہ عز و جلہ نے ہمیں اسلامی دولت بھی عطا فرمائی اس لیے صحابہ اکرام علیہ مردوان سب سے زیادہ جس بات پر خوشی کا اظہار فرماتے تھے وہ بات یہی تھی کہ یا رسول اللہ عصف اللہ علیہ وسلم ہمیں اگر ایمان ملا تو آپ کے صدقے میں قرآن ملا آپ کے صدقے میں رحمان ملا آپ کے صدقے میں اور سب صحابہ کی تمنا یہی تھی کہ ہم جیے بھی تو حضور کے قدموں میں اور مرے بھی تو حضوری کے قدموں میں سب سے بڑی نعمت وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان دیتی ہے اسلام یقیناً اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور اسی نے فرمایا کہ اسلام میں نے تمہارے لیے پسند کیا رضیت لکم الاسلام الدینہ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندوں میں نے تمہیں اسلام دے کر تم پر احسان کیا ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہدل للمتقین ہدل لناس یہ کتاب ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھاتی ہے اور یہ کتاب ہمارے دلوں کے مرد کا علاج بھی ہے لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا میرے بندوں میں نے تمہیں قرآن دے کر تم پر احسان کیا احسان جتایا تو کس بات پر اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا جب ان میں عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا تو بتا دیا کہ کارخانے قدرت کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ رسول اکرامی وقار صف اللہ علیہ وسلم ہی ذات بابرکت ہے اور تاریخ گواہ ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان آقا کریم روف و رحیم علیہ الدہیت و تسلیم کے ملنے پر اور ان کی غلامی میں آنے پر جتنا خوش ہوتے تھے اس خوشی کی کوئی انتہا نہیں اب یہاں قرآن کہتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر کیا کرو خوشی مناؤ کیا کرو جواب دے کیا کرو خوشی مناؤ یہ خوشی کسے کہتے ہیں فرح کے معنی کیا ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھو فرح کے معنی ہوتا ہے دل میں لذت محسوس کرنا کسی چیز کے ملنے پر دل میں اس کی لذت محسوس کرنا آپ دیکھتے ہوں گے ایک آدمی صبح سے کاروبار کرتا ہے اسے مال سے محبت ہے اسی لئے کاروبار کرتا ہے لیکن اگر شام کے سات بجے تک اگر ایک کشتمر بھی اس سے کوئی مال نہیں لیتا اور اچانک آٹھ بجے کوئی کشتمر آتا ہے اور آدھی دکان کا مال لے کر چلا جاتا ہے تو چہرہ بھی چمکنے لگے گا اور وہ اس کی لذت اور خوشی کو محسوس کرے گا اس لئے کہ جس سے وہ محبت کر رہا تھا وہ اسے مل گیا تو اس کے ملنے کی لذت اسے محسوس ہوتی ہے فوراں کہے گا ذرا تھنڈا بول دو اور سات بجے سے پہلے مہمان بھی آیا تو چائے کے لئے سوچتا ہے کہ بولوں کے نہ بولوں تھنڈا پلاؤں کے نہ پلاؤں لیکن جہاں کشتمر نے اس سے مال خرید لیا تو اب چائے بھی منگا رہا ہے تھنڈا بھی منگا رہا ہے کوئی کہے گا عجیب آدمی ہے یہ کیا کر رہے ہو کہا تم کیا جانو ہو سکتا ہے اس مہمان کے قدموں کی برکت سے اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہو خوشی میسج یہ لذت میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب خوشی منانے کا طریقہ جب سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا سنسلہ شروع ہوا تب سے خوشی منانے کا انداز کیا تھا امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ علامہ جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کس طریقے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی مناتے تھے اب یہاں اس اعتراض کا جواب دے دوں جس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی منانے کے اندر جو خرش کیا جاتا ہے اس خرش کو وہ اسراف کا نام دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیسے کو کسی غریب کو دے دو شادی میں خرش کر دو اب یہاں قرآن نے مطلق فرما دیا فَلْيَفْرَحُوَ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ خوشی مناؤ اور وہ سب سے زیادہ بہتر ہے اس چیز سے جو کچھ کے تم نے جمع کر کے رکھا ہے عالی حضرت اس کے ترجمے میں فرماتے ہیں جو مال و دھن تم نے جمع کر کے رکھا ہے اس مال و دھن کے جمع کرنے سے بھی بہتر ہے کہ تم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ خوشی مناؤ خیر اس میں تفضیل ہے یعنی بہت خوشی مناؤ میرے پیارے آقا صفالل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پتہ یہ چلا کہ آقا کریم رعوف و رحیم علیہ الدحیت و تسلیم کو جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت مانتے ہیں آقا کریم صفالل اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز وجل کی رحمت مانتے ہیں اب آپ سوچیں کہ یہاں رحمت کا ذکر ہے اور رحمت کے حوالے سے بعض مفسرین حدیث کو بھی لیتے ہیں بعض مفسرین قرآن کو بھی لیتے ہیں لیکن اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن اگر کسی کو سارے عالم کے لیے رحمت کے طور پر بیان کرتا ہے تو کوئی حیر نہیں ہے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سَرَا پا رحمت اگر اللہ نے ساری کائنات کے لیے کسی کو بنا کر کے بھیجا تو وہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کے لیے رحمت ان سے بڑھ کر کس کی آمد کی خوشی منائی جائے مسلمان تباہ نہ ہوتا برباد نہ ہوتا اگر مسلمان آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو اپنے سینے میں جگہ دیتا اور رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور خود کو اس نعمت کا غلام ہونے پر اللہ عز وجل کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کرتا ہم کو جو عزت ملی ہے کس کی وجہ سے ملے گی اور قیامت میں حضور کی امت کو جو عزت ملے گی کس کی وجہ سے ملے گی آپ ذرا سوچو کنتم خیر امتین اللہ نے فرمایا کس کی وجہ سے یہ خیر امت کا تاج اللہ نے دیا حضور کی وجہ سے اور آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت سارے نبیوں کی امت پر جنت حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے یہ مقام کس کی وجہ سے ملا حضور کی وجہ سے آج ہزار ہاں گناہ کرنے کے باوجود اگر شکلیں نہیں بکر رہی تو یہ بھی صدقہ ہے مصطفیٰ جانِ رحمت اللہ ورحمت وہ کیا چیز ہے جو حضور کے صدقے میں ہمیں نہیں ملا سب کچھ تو حضور کے صدقے میں ملا جانِ نعمت حضور ہیں کانِ نعمت حضور ہیں انہی کے صدقے میں دنیا ملی انہی کے صدقے میں ماں باپ ملے انہی کے صدقے میں اسلام ملا انہی کے صدقے میں قرآن ملا انہی کے صدقے میں رحمان ملا اور قیامت میں انہی کے صدقے میں اللہ ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا تو سب سے بڑی نعمت کے ملنے پر خوشی مناؤ اور یہ خوشی منانا کیا ہے بہت بہتر ہے خیر اس میں تفضیل ہے بہت بہتر ہے کس چیز سے جو کچھ کے تم نے جمع کر کے رکھا ہے جو دھن دولت تمہارے پاس ہے نا تم مال کے ملنے پر خوشی مناتے ہو دولت کے ملنے پر خوشی مناتے ہو اور یہ جو کچھ بھی تم نے جمع کر کے رکھا ہے اس جمع کرنے پر تم خوشی مناتے ہو تو سن لو یہ جو کچھ تمہارے پاس جمع ہے اس سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر تم خوشی مناو اب آپ دیکھیں خوشی منانے کا طریقہ میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس سلسلے میں چند ضروری باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں کہ آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیت و التسلیم کی ملاد پاک جو ہم مناتے ہیں یہ ملاد پاک منانا نہ شرک ہے نہ بدعات ہے نہ گناہ ہے بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک منانا یہ اللہ عز وجل کی بارگاہ سے ملی ہوئی نعمت پر خوشی کا اظہار ہے اور یہ اظہار وہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس جمع ہیں اس سے بہتر ہے اور یہاں کس طریقے سے بزرگوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی خوشی منائی تو اب آئیے میں آپ کو بتاؤں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدیم طریقے کے موافق بارہ ربع الاول یوم ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی سمجھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کی چیز تقسیم کی اور آپ کے بال مبارک کی زیارت کروائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک نے اس فقیر یعنی شاہ ولی اللہ اور میرے دوستوں پر نہایت التفات فرمائی اس وقت میں نے دیکھا ملع اعلا یعنی مقرب فرشتے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت ناز و نیائش کے ساتھ بلند ہو رہی ہے اور محفل ملاد میں اس کیفیت کی برکات نازل ہو رہی ہے تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ ملاد منانے کا ایک طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن شریف کی تلاوت کرو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز لوگوں میں تقسیم کرو اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک شریف کی زیارت کرو اور کراؤ اور یہ کرانے پر کیا ہوتا ہے فرمایا گیا اللہ عز وجل کے معصوم فرشتے برکتوں کو لے کر کے اس محفل کے ادھر نازل ہوا کرتے ہیں اب آئیے تھوڑا اور آگے بڑھئے حضرت امام ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ تعالی کا مقام اہلِ علم سے پوشیدہ نہیں ابن جزری کہتے ہیں کہ جب عیسائی اپنے نبی کی پیدائش کی رات کو بڑی عید مناتے ہیں تو اہلِ اسلام کو اہلِ سلیب سے زیادہ اپنے نبی کی تقریم کرنی چاہیے میں کہتا ہوں چونکہ اس بات پر سوال یہ ہوتا تھا کہ ہم اہلِ کتاب کی مخالفت پر معمور ہیں اور شیخ ابن جزری سے اس سوال کا جواب منقل نہیں تھا تو امام سخاوی جواباً فرماتے ہیں بلکہ مشایخ اسلام کے شیخ اور اماموں کے امام ابو الفضل ابن حجر سے جو بڑے معتبر استاد ہیں اللہ ان کو غریقِ رحمت اور ساکینِ جنت رکھے ملاج شریف منانے کی ملاج شریف منانے کی ایک اصل ثابت ہے جس سے ہر ایک دانہ اور ذی علم استناد کر سکتا ہے اور وہ اصل کیا ہے اب سنو وہ اصل کیا ہے فرماتے ہیں جو کہ صحیحین سے ثابت ہے یعنی بخاری اور مسلم سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ یومِ آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں یہود سے وجہ دریافت کی تو یہود نے کہا کہ یہ یومِ آشورہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے فرعون کو دریافتے ہیں غر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی پس ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے نجات پانے کی خوشی کرنے کا تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ وہ اس دن روزہ رکھیں اور یہ بھی فرمایا کہ آئندہ سال بشرتِ زندگی نوی محرم کا بھی روزہ رکھوں گا میں کہتا ہوں کہ اولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی موافقت کی اور ثانیاً آپ نے یہود کی مخالفت کی تاکہ صورتِ مخالفت کا بھی تحقق ہو جائے شیخ ابن حجر نے کہا کہ اس حدیث سے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا مستفاد ہوتا ہے ایسی بات پر جس چیز کے ساتھ اللہ نے اپنے بندوں پر احسان کیا یعنی اللہ جب اپنے بندوں پر احسان کرے تو خوشی منانا یہ اس حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے جب حضرتِ موسیٰ کو اللہ نے فیراؤن سے نجات دی تو خوشی کے اندر یہودیوں نے روزہ رکھا تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسولِ آزم کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں پر کرم کی نظر فرمائی تو اس دن خوشی منانا یہ بھی مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ وآلہ وسلم کے انعام کو جو اللہ نے ان کی شکل میں عطا فرمایا یہ تسلیم کرنے کے مترادف ہے نجات فیراؤن سے نجات ملی اور مصطفیٰ کے صدقے میں جہنم سے نجات ملے گی آقاِ کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جہنم سے نجات ملے گی میرے پیارے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب آگے مزید سماعت فرمائیں کیا کرتے تھے اید ملاد کو تو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی نے مجھ کو بتایا کہ میں میلاد کے دنوں میں حضور صلی اللہ وآلہ وسلم کی خوشی میں کھانا پکواتا تھا ایک سال سوائے بھونے ہوئے چنوں کے کچھ میسر نہ آیا ایک سال ایسا آیا کہ جس میں کھانا کھلانے کی پوزیشن نہیں تھی اسی بھونے ہوئے چنے تھے تو بھونے ہوئے چنوں کے علاوہ کچھ میسر نہ آیا تو وہی چنے لوگوں میں تقسیم کر دیئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ بھونے ہوئے چنے حضور صلی اللہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھے ہیں اور حضور صلی اللہ وآلہ وسلم اس حدیعے پر بہت خوش ہو رہے ہیں تو چند چیزیں سامنے آئیں کہ سرکار صلی اللہ وآلہ وسلم کے یومیں میلاد پر عید ملاد پر کیا کرنا چاہیے لوگوں میں نیاز تقسیم کھانا کھلانے کا سسٹم اور اس کو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ایسے غوربہ اور یتامہ اور مساکین آپ کو معلوم ہوں جن کے گھر میں اناج کی قلت ہے تو آپ ان کے گھروں کے اندر اس دن راشن بھروا دیجئے ان کے گھر غلے پہنچا دیجئے ایک ایک مہینے کا راشن بھروا دیجئے اس لیے کہ سب مل کر پچاس پچاس دیکھ چڑھائیں گے تو کھانے والے کم ہوں گے ویشتز زیادہ ہوگا تو کچھ لوگ اپنے اعتبار سے اس کا اعتمام کریں باقی غوربہ یتامہ مساکین کے گھروں کے اوپر غلہ پہنچا دیں میں آپ کو بتاؤ کھانا کھلانا اللہ اکبر اتنی بڑی نیکی ہے اتنی بڑی نیکی ہے کہ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا کہ وہ کونسا عمل ہے جو مولا کو بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے دیکھا کہ اعمال کے دفتر میں کھانا کھلانا یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور زندگی رہی تو میں کبھی بتاؤں گا کہ بھوکوں کو کھانا نہ کھلانا یہ کتنا بڑا جرم ہے بلکہ نہ کھلانا یہ تو جرم ہے ہی کھلانے پر نہ اُبھارنا لوگوں کے کہ لوگو یہ بھوکے کو کھانا کھلا دو آپ کو معلوم ہوں کہ فلا لوگ بھوکے ہیں اور آپ نہیں کھلا سکتے اور آپ اگر لوگوں سے کہیں تو لوگ کھلا دیں تو اگر کوئی بھوکوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو نہیں اُبھارتا اس کا عذاب کتنا سخت ہے نہ اُبھارنے پر کتنا عذاب ہے یہ کبھی زندگی رہی تو میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا تو پہلی چیز یہ سمجھ میں آئی کہ بارہ ربیع نور کو قرآن شریف کی تلاوت کریں کریں گے انشاءاللہ دوسری چیز یہ سمجھ میں آئی کہ کھانا کھلائیں اور تیسری چیز یہ سمجھ میں آئی کہ میرے آقا کے موہ مبارک کے زیارت کریں یہ چیز سمجھ میں آئی ٹھیک ہے نا میرے پیارے آقا اسفلاللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد اب آئیے میں آپ کو لے چلوں ان بزرگوں کی بارگاہ کے اندر جنہوں نے رسولِ گرامی وقار اسفلاللہ علیہ وسلم کی ملاد منائی اور کس شان سے منائی میرے پیارے آقا اسفلاللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ ملاد منانے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ تیسری یا چوتھی ہجری سے شروع ہوا ہے اور میرے پیارے آقا اسفلاللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں محفلِ ملاد النبی اسفلاللہ علیہ وسلم تیسری چوتھی ہجری میں نظم میں آ چکی تھی پھر آج سے سات سو برس پہلے ایک نیک باطن اور متقی انسان عمر ابن ملہ محمد مسلی رحمت اللہ تعالی نے اس کو بازابتہ قائم کیا لیکن کوئی یہ نہ سمجھے یہ یہاں میں بتاتا ہوں آپ کو کوئی یہاں پر یہ نہ سمجھے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کا سلسلہ نہیں تھا ملاد کا سلسلہ تو اس وقت سے ہے جب قرآن مقدس میں اللہ عز و جلل نے حضور کے آنے کا تذکرہ فرمایا پہلے تذکرہ آنے کا تھا اور جب مصطفیٰ آگئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کے آگئے پہلے یہ کہا جاتا تھا آنے والے ہیں اور پھر یہ کہا جانے لگا کہ آگئے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب نے یہ کہا کہ ایک آنے والا ہے سب نے یہ کہا اور وہ آنے والا کون میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور جب آگئے تو قرآن نے کہا لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ قرآن نے کہا قَدْ جَاعَكُمْ بُرْحَانُمْ مِنْ رَبِّكُمْ قرآن نے کہا قَدْ جَاعَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورُ وَكِتَابٌ مُبِينَ قرآن نے کہا قد جاکم برہانم من ربکم غرص کہ جب وہ آ گئے تب لوگوں نے کہا کہ آ گئے اب یہاں پر ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے یہاں تشریف لے گئے کیا دیکھا محفل جمیع ہوئی ہے ان کے گھر میں سب بیٹھے ہوئے اس کو بہت ذہن میں بٹھائے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں گھر میں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پڑھ رہے ہیں آقا کی شان یہ آقا کا مرتبہ یہ آقا کی ظلفیں ایسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لبھائے مبارک ایسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا پوچھا کیا کر رہے ہو حضور آپ کا ملاد پڑھ رہے ہیں سرکار نے فرمایا حلت لکم شفاعتی تم پر میری شفاعت حلال ہو گئے ہیں آقا اور یہاں ایک بڑی پتے کی بات ارس کر دوں شاید یہ نکتہ اس سے پہلے کبھی آپ سنے ہو ملاد منانے والا کبھی محروم رہتا ہی نہیں سرکار کی آمد کی خوشی منانے والا کبھی محروم رہتا ہی نہیں کافر بھی اگر منائے تو بھی اس کو کچھ حصہ مل جاتا ہے اور پتھر بھی منائے تو اس کو بھی کچھ حصہ مل جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے حضور کی ملاد کس نے منائی آقا جب تشریف لائیس فرشے کی تھی پت کس نے منائی معلوم ہے آپ کابے نے منائی کس نے منائی کابے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جائے ولادت کی طرف کعبہ جھک گیا تو آلہ حضرت مکار اٹھے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی کنبہوں کی لطافت پہ لاکھوں کعبہ جھک گیا اب کعبہ جھکا حضور کے گھر کی طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس ملاد منانے کا صلح کعبے کو یہ عطا فرمایا کہ اے کعبہ تو نے میری ملاد منائی اب غم نہ کر قیامت تک لوگ تیرے سامنے جھکتے چلے جائیں تیری طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے چلے جائیں گے اس لیے کہ تُو نے میری آمد کی خوشی منائی محروم نہیں ہو سکتا پتا چلا جب کعبہ کو سرکار کی ملاد منانے پر پہ انام مل سکتا ہے ابو اللہ کو مل سکتا ہے تو غلاموں کو بھی مل سکتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک اب کس طریقے سے منائیں ساتھویں یا آٹھویں صدی حجری کی بات جلیل و قدر عالم دین امام تقی الدین سبکی شافعی رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں علماء وقت حاضر تھے مجلس جمعی ہے حاضرین میں علماء ہی علماء ہیں کسی عالم نے اس مجلس مبارک میں امام سرسری کے ناتیہ اشعار پڑھے وہ امام سرسری جنہیں علامہ محمد ابن یوسف شافعی صالحی نے حسان وقت اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آشق صادق کہا جب اس محفیل پاک میں اس آشق صادق کی اشعار پڑھے گئے اور ان اشعار کے اندر جب یہ اشعار جس کا مفہوم یہ ہے یہ پڑھے گئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھہ کے لیے یہ بھی کم ہے جو سب سے اچھا خوشنویس ہو اور اس کے ہاتھ سے چاندی کے پترے پر سونے کے پانی سے لکھی جائے اور بے شک عزت و شرف والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل سن کر کے جتنے علماء موجود تھے سب سب بسف کھڑے ہو گئے ذکر رسول سنا سرکار کی مدھہ کے حوالے سے سنا سب بسف سب کھڑے ہو گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفہ سلام پیش کرنے لگے اور کہنے لگے کیوں نہ اس رسول پر سلام پیش کیا جائے اور درود پڑھا جائے جس رسول پر خود خدا درود و سلام کے نظر آنے پیش کرتا تو ہم کیا کرتے ہیں سب سادق کے وقت کھڑے ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کا نظر آنے پیش کرتے ہیں اور اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موے مبارک شریف کی زیارت کرواتے ہیں اور کرتے ہیں اب اسی کے ساتھ ساتھ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں علماء حرمین مصر یمن شام تمام بلاد عرب اور مشرق و مغرب میں ہر جگہ کے رہنے والے مسلمانوں میں یہ عمل جاری تھا جاری ہے علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں یہ عمل جاری ہے کیا عمل کہ وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں قائم کرتے اور لوگ جمع ہوتے ہیں اور ماہ ربع الاول کا چاند دیکھتے ہی خوشیاں مناتے ہیں اور کیسے مناتے ہیں غسل کرتے ہیں امدہ امدہ لباس پہنتے ہیں زیب و زینت اور آراز تگی کرتے ہیں اتر و گلاب چھڑکتے ہیں سرما لگاتے ہیں اور ان دنوں خوشی و مسررت کا اظہار کرتے ہیں اور جو کچھ میسر ہوتا ہے نقد و جس وغیرہ میں سے خوب دل کھول کر لوگوں میں اسے تقسیم کرتے ہیں اور ملاد مبارک سننے اور پڑھنے پر زیادہ نز کو احتشام کرتے ہیں اور اس اظہارِ مسررت و خوشی کی بدولت خوب عجر و سواب اور خیر و برکت سلامتی اور آفیت کشادگی رزق مال و دولت و اولاد و پوتوں نواسوں میں زیادتی ہوتی ہے اور آباس شہروں میں امن و امان اور سلامتی اور گھروں میں سکون و قرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک کی محفل کی برکت سے ہوتا ہے اب یہاں تک آپ نے سمجھ لیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک یعنی عید ملاد کو ہمیں کیا کرنا چاہیے رہا جلوس کا مسئلہ تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک شخص جس کے ساتھ ستر لوگ تھے جو ابھی اسلام کی آغوش میں نہیں آئے تھے وہ رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے سرکار کو گرفتار کرنے کے لئے جاتے ہیں جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ہیں رخِ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کلماتِ خیر کو سن کر ان کے سینے میں اسلام تاخل ہو جاتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کر وہ ستر کے ستر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اب یہ قافلہ چلا مدینہ کے لئے اب یہ قافلہ چلا مدینہ کے لئے اب جب مدینہ منورہ قریب آیا تو حضرتِ بردہ مدینہ اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ علم کا انتظام کیا جائے تو امامہ اسے علم بنایا گیا جھنڈا بنایا گیا اور وہ جھنڈے کو آگے رکھ کر یہ پورے جلوس کی شکل کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے اندر آمد کی خوشی کے اندر جلوس نکلا اور جلوس کی شکل میں سرکار مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو جلوس نکالنا بھی ثابت ہوا ہاں یہاں ایک بات ترس کر دوں کہ ہمارا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اللہ کی عطا سے زندہ ہیں یقینا زندہ ہیں اور فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو اپنے روزے انور سے اپنے غلاموں کو جس حال میں غلام ہے سرکار دیکھ سکتے ہیں ان کے لئے کوئی فاصلہ نہیں آج اگر بہت سارے لوگ جلوس پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جلوس میں جس طریقے سے لوگ نکلتے ہیں ان کے انداز ان کا جلوس کے اندر طریقہ یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے دیکھنے کے بعد کہیں سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ ان کے سینے میں بیٹھا ہوا ہے اس کا اظہار نہیں ہوتا سر پہ پٹی ڈانس کر رہے ہیں ڈی جے بجا رہے ہیں ڈھول تاشے لگا رہے ہیں پٹھا کے پوڑ رہے ہیں اور سب سے برا کام یہ کرتے ہیں کہ آغام کی آواز سن کر کے نماز نہیں پڑھتے اور جلوس میں چلا کرتے ہیں اس طریقے سے نکلنے پر اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی تو آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے کے حوالے سے یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے کہ جس طریقے سے اصلاف نے سرکار کی میلاد منائی کہ جلوس بھی نکلا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غلام معدب ہو کر عدب و احترام سے نگاہوں کو نیچی کیے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے ہم جب جلوس میں چلیں تو آقا کریم ہمیں تو نظر نہیں آتے لیکن مصطفیٰ چاہے تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ تصور کرو کہ ہم چلیں تو اس طریقے سے چلیں کہ آقا ہمارے چلنے کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے اب مجھے بتاؤ یہ ڈی جے بجا کر آپ چلو گے پٹیاں باندھ کر ڈانس کرتے چلو گے آقا یہ دیکھ کر خوش ہوں گے نماز کو قضا کر کے چلو گے آقا دیکھ کر خوش ہوں گے بلکہ میں گزارش کروں گا کہ جلوس عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ضرور جلوس میں نکلو لیکن سفید لباس ہو تو بہت بہتر ہے سر پر امامہ شریف ہو تو بہت بہتر ہے باوضو ہو تو اور بہتر ہے اور ضرور شریف زبان پر ہو تو مبارک ہو کہ ضرور شریف جو کوئی بندہ پڑتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو آپ کو کریکشن کرنا ہے اور اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک کی خوشی حدود شریعت میں رہ کر کے منانا ہے اور حدود شریعت یہی ہے حدود شریعت سے مراد یہی ہے کہ کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جو کام اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو میں یہ چاہتا ہوں اور آج اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں سے جتنے بھی ساتھی آج یہاں پر موجود ہیں وہ جہاں جہاں سے لوگ جلوس میں شریک ہوتے ہوں ان سب کو اس چیز کی تاقید کریں کہ ڈی جے نہیں ہونا چاہیے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی بیٹا گلتی کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں گلتی بیٹا کرتا ہے اور باتیں باپ کو سننی پڑتی ہیں گلتی شاگرد کرتا ہے باتیں استاد کو سننی پڑتی ہیں غلطی مرید کرتا ہے باتیں پیر کو سننی پڑتی ہیں اسی طریقے سے غلطی سننی کرتا ہے اور لوگ سرکار کے جلوس کو برا بھلا کہتے ہیں اگر غلامانِ رسول سلطِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرنی کرتے ہوئے آقاِ کریم کے میلادِ پاک کے جلوس کے اندر نکلیں دروش شریف پڑتے ہوئے نگاہوں کو نیچی رکھے ہوئے اور نماز کا وقت ہو تو نماز مسجدوں میں ادا کرتے ہوئے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں لوگ دیکھیں گے تو دیکھ کر کے کہیں گے جب غلاموں کے چلنے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے چلنے کا عالم کیا ہے یہ عدب مصطفیٰ جانِ رحمت نے سکھایا ہے تاتارِ کائناس فاللہ اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے سکھایا ہے تو اگر یہ چاہتے ہو بس یہ تصور بٹھا لو کہ حضور چاہیں تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور جب وہ دیکھیں تو ہمارا حال ایسا ہو کہ حضور دیکھ کر کے خوش ہو جائیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک کی خوشی اچھے لباس پہن کر اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس دن اگر آپ اپنے گھر والوں پر دوستوں پر اہباب پر غریبوں پر یتیموں پر مسکینوں پر اگر خرچ کرتے ہیں تو یہ خرچ کرنے سے اور کم کمے لگاتے ہیں تو کم کمے لگانے پر جو خرچ ہوتا ہے اس خرچ کرنے سے آپ کی دولت میں کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن یہاں ایک بات ارز کرتا ہوں میں نے فرح کسے کہتے ہیں یہ بتا دی فرحت کسے کہتے ہیں میں نے بتا دی دل میں لذت محسوس کرنا اب گھر میں لائٹنگ لگا لی یار بل بہت آئے گا اور چہرہ بجا ہوا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ دل میں یہ ہو کہ ہم نے کم کمے لگائے ہیں اور لگاتے وقت یہ پڑھ لو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے پڑھ لو یہ واقعہ کے صدقے میں دل بھی منور و مجلہ ہو جائے گا اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اگر کیپیسٹی نہیں تو آپ نے سن لیا کہ کھانا کھلانے کی کیپیسٹی نہیں تھی تو کیا کیا انہوں نے بھونے وچنے ہی تو اس بھونے وچنے کو بھی حضور نے قبول فرمالی تو اگر آپ کم کمے نہیں لگا سکتے تو یہ نہ سوچیں کہ کم کمے لگانا ہی ضروری ہے آپ کی جتنی طاقت ہو اس طاقت کے مطابق خوشی مناؤ کہ آپ کی خوشی بنانے پر اللہ دونوں جہاں میں اس کا عطا فرمایا گی کوئی یہ نہ سوچیں کہ اب قرض لے کر مجھے لائٹ لگانا ہی نہیں جو کر سکتے ہو بس دل کے اندر آقا کے آنے پر کی خوشی ہونی چاہیے کہ وہ دن آ گیا جس دن مصطفیٰ تشریف لا ہے ان کے آنے سے ساری بہاریں ہیں ان کے آنے سے ساری خوشیاں ہیں ان کے آنے سے ساری بہاریں ہیں ان کے آنے سے سب کچھ ملا جب یہ خوشی دل کے اندر آپ محسوس کریں گے یہی خوشی یہی خوشی انشاءاللہ غموں سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی غموں سے نجات کا ذریعہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہی ایسی چیز ہے کہ ادھر یاد کرو ادھر غم کی چھٹی ہو جاتی ہے ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیئے ہیں سب تو کسی بہکانے والے کی بہکا کے بہکاوے میں نہ آئیں اپنی بسات کے مطابق اور دوسری چیز بھی ارز کر دوں جھنڈے لگائے جاتے ہیں لگاؤ کم کمے لگائے جاتے ہیں لگاؤ لیکن جھنڈوں میں بہت ساری چیزیں تحریر ہوتی ہیں اور وہ جھنڈے کبھی پیروں میں آتے ہیں کبھی کہاں گرتے ہیں کبھی کہاں گرے ہوتے ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جھنڈے اگر لکھی ہوئی اس میں جو عبارتیں ہیں اور جو تصویریں بنی ہیں اس کی اگر صحیح طور سے اس کا احترام کر سکتے ہو تو جھنڈوں کو آپ لگائیں اس تصویر بنے ہوئے لکھے ہوئے جھنڈوں کو ورنہ کم از کم اتنا ضرور کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا تو آپ صرف سبز رنگ کا پلین جھنڈا جو ہے نا اسے بھی لگا کر آقا کے میلار کی خوشی منا سکتے ہیں آپ لیں نالین شریف والے کمبد خضرہ والے اس میں لکھیوی عبارت والے وہ لیں لیکن احترام ضرور کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے دیوانوں یہ چند کلمات تھے جو مجھے آپ کے گوش گزار کرنے تھے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ لزیم آپ اس پیغام کو عام بھی کریں گے اور اس پر انشاءاللہ عمل بھی کریں گے کریں گے انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ عمل کریں گے آپ لو اور ایک ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر دو کہ ایک اور کام ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان و سیرت یہ لوگوں تک پہنچائیں اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہے مکتب تیبہ پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد سے متعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق کئی کتابیں موجود ہیں اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ کتابیں خرید خرید کر لوگوں میں خوب تقسیم کریں خوب لوگوں کے اندر باتیں تاکہ لوگ اس کتاب کو پڑھ پڑھ کر کے اپنے سینے میں آقا کی محبت کو جگہ دیں بلکہ گھروں کے اندر اس کتاب کو پڑھ کر کے لوگ آقا کی ملاد پڑھیں آقا کریم کی تعریف و توصیف اور سیرت تیبہ بیان کریں تاکہ لوگوں کے سینوں میں آقا کریم کی محبت پیدا کریں گے انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے ضرور کتابیں بھی حاصل کرتے ہوئے جائیں اللہ رب العزت جلل جلالہ مجھے آپ کو سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے میں راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے آقا سے سچی محبت ایسی محبت کہ آقا کی محبت میں جینا اور آقا کی محبت میں مرنا اسی کو اللہ عز و جل ہمارا اوڑنا بچھونا بنانے کی ہمیں توفیق رفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاقُ الْمُبِينَ میرے رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نمازیں شاہ سننی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مشجد میں سننی اجتماع ہوتا ہے آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں سننی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سننیدعوت اسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں موسیقی